بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینلل لاؤ این ویسٹم جی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سوزیلینڈ کا جو کانسٹوٹیوشن ہے اس کے بنیادی کیا فیچرز ہیں سیلینڈ فیچرز کیا ہیں کیا اس کے خد و خال ہیں اس کے اندر ایک کسی اہم چیزیں پائی جاتی ہیں جو دوسرے کانسٹوٹیوشن کے اندر نہیں ہیں پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی موجودہ کانسٹوٹیوشن ہے نینٹی نائن کا اس کے علاوہ ہم نے اس کا جو پولٹیکل سیٹ اپ ہے وہ دیکھنے کی کوشش کی اور وہاں پہ کس قسم کی گورنمنٹ کا مارڈل ہے سو آج کی ویڈیو میں ہم کانسٹوٹیوشن کے بارے میں دیکھیں گے اس کے کانسٹوٹیوشن کی کیا فیچرز ہیں اس کے اندر کیا اہم چیزیں ہیں جو آپ لکھ سکنے ایکزیمز کے حوالے سے بہت آسان ٹاپک ہے اور بہت ہی ایزی ہے اس کو ضرور تیار کیجئے گا ایکزیمز کے لیے تو چلیں شروع کرتے ہیں جی سب سے پہلے انٹرڈکشن آپ نے دینا ہے اس میں آپ نے دیکھیں جو یہ سویس کانسٹوٹیوشن ہے اس کو فیڈل کانسٹوٹیوشن آف دہ سویس کانفیڈریشن بھی بولتے ہیں یہ تیسرا اور کرنٹ فیڈل کانسٹوٹیوشن ہے پہلا جو آیا تھا 1848 میں اس کے بعد سیمیٹی فور کے اندر اور لیکن جو لاسٹ مرتبہ اس کو ریوائسٹ کیا گیا تھا یہ اس کے اندر تبدیل آئی گئی تھی وہ 99 کے اندر لائی گئی تھی ٹھیک ہے سو ایک بڑا لینٹھی کانسٹوٹیوشن ہے اس کے اندر 196 آرٹیکلز ہیں اور 6 ٹائٹلز ہیں یا 6 چپٹرز بولیں جس کے اندر اس کو ان آرٹیکلز کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے سب سے پہلے اس کا پرییامبل آتا ہے اس کے بعد چپٹر 1 یا ٹائٹل 1 کے اندر جنرل پرویویزنز ہیں اس کے بعد فنڈامیٹل رائٹس اس کے بعد کنفیڈریشن کینٹنز اور کمیونز کے بارے میں بتایا گیا ہے 4 ٹائٹل کے اندر پیپل اور کینٹنز کے اوالا جو ریلیشنشپ ہے ٹائٹل 5 میں فیڈرل آتھارٹیز اور 6 کے اندر جو ریویزن ہے کانسٹوٹیوشن کی اور جو ٹرانسنشنل پرویویزنز ہوتی ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے جی سب سے پہلے اب اس کے اگر فیچرز کی بات کی جائے تو پہلی بات تو یہ کہ یہ ریٹن اور لینٹھی کانسٹوٹیوشن ہے 196 اس کے اندر آرٹیکلز ہیں اور 6 اس کے چیپٹر ہیں ہاں جی یہ تو بالکل کلیر ہو گیا اس کے بعد یہ ریجڈ ہے ریجڈ کا مطلب بہت سخت ہے جس کو آپ ایزلی تبدیل نہ کر سکیں جس کو آپ ایزلی امینڈ نہ کر سکیں یا جس کو آپ ریوائز نہ کر سکیں سوزے لینڈ کے اندر جب بھی امینڈمنٹ کی جاتی ہے کانون کے اندر تو اس کے لئے آپ کو میجارٹی ووٹ چاہیے اور وہ ووٹ جو چاہیے وہ عام پبلک کے ووٹ چاہیے نہ کہ وہاں کی جو ریپریزنٹیٹیو ہیں اسی طریقے سے اگر ریاست کے اندر جو اگر آپ نے اس کو تبدیل کرنا ہے تو جتنی بھی وہاں کی ریاستیں ہیں جن کو کینٹنس بولتے ہیں یا ایڈمنیسٹیٹیو یونٹس ہیں تو اس کی بھی آپ کو میجارٹی چاہیے ریفرینڈم کے ذریعے سو یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے یہ اتنا ایزی نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ جلدی کانسٹیٹیوشن کو تبدیل کر سکیں سو اس کو ہم بولیں گے کہ یہ ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہے سو دو فیچرز ہو گئے ایک ریٹن اور لینٹی ہے بہت اور دوسرا یہ ریجڈ ہے اس کے لئے ریپبلکن کانسٹیٹیوشن ہے ریپبلکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں کی جو جنتہ ہوتی ہے وہ کچھ لوگوں کو سیلیکٹ کرتی ہے اور وہ ان کی ایزی بینگ ریپریزنٹیٹیو ہو کے اسیمبلی میں جاتے ہیں اور کانون بناتے ہیں اسی طریقے سے وہاں پہ جو تین جو گورنمنٹ کے موڈل ہیں یعنی کہ فیڈرل جو فیڈرل میں بیٹھی ہے سینٹرل گورنمنٹ اور اس کے لئے کینٹنس جو ریاستیں ہیں اور کینٹنس کے اندر جو چھوٹی چھوٹی کمیونل بنے ہوئے یا مینسپولیٹیز چھوٹے چھوٹے علاقے بنے ہوئے ان سب کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں اپنے لوگوں کو سیلیکٹ کرتے ہیں سو وہ جا کے فیڈرل میں بیٹھ جاتے ہیں کینٹنس کے لوگ اپنے لوگوں کو سیلیکٹ کرتے ہیں وہ کینٹن کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور کمیونل کے لوگ اپنے علاقے یعنی جہاں جہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اپنے لوگوں کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور پھر وہ ان کے بحاف پہ جا کے constitution اور قانون سازی کرتے ہیں اور یہ سارے معاملات دیکھتے ہیں اس حوالے سے دیکھا جائے تو وہاں پہ ریپبلکلزم کا جو ریپبلکلزم جو concept ہے وہ بڑا strong ہے وہ نہ کہ صرف center کے اوپر بلکہ وہاں کی ریاستوں کے اندر بھی لوگ لوگوں کو select کر کے ایوان کے اندر بھیجتے ہیں تاکہ وہ وہاں پہ قانون سازی legislation کر سکیں اس کے لئے وہاں federalism پہلے تو اگر 1874 کے اندر تو سوزیلینڈ ایک confederation تھی یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ریاستیں تھیں 26 cantons اور وہ آپس میں رہتی تھی اور وہ strong تھی اور ایک ریاست center پہ government تھی جو بڑی کمزور تھی لیکن اب جب 99 کے بعد اس کے اندر تبدیلیں لائے گئی ہیں تو وہاں کی جو federation ہے جو central government ہے وہ اب مزید strong ہو گئی ہے بالکل اسی طریقے سے جس طرح پاکستان کے اندر جو federal government ہے وہ بہت strong ہوتی ہے صوبے بہت کمزور ہیں ان کے اندر اتنی subjects نہیں ہیں لیکن وہاں کی جو سوزیلینڈ ہے وہ بہت strong ہے اس حوالے سے دیکھا جائے تو اب جو سوزیس constitution ہے وہ ایک بڑا ایک different constitution بن چکا ہے لیکن اب پہلے یہ تھا کہ وہاں کی جو ریاستیں تھے سوپرمیسی جو ہے وہ constitution کی ہے وہ جو constitution کا اندر لکھا گیا ہے وہ ہی ہوگا اور جو پاورز ہیں ان کو برابر ہی ڈیوائیڈ کیا گیا ہے فیڈریشن کے اندر اور کینٹنس کے اندر یعنی ریاستوں کے اندر سو اس حوالے سے پہلے وہاں پہ فیڈریشن سٹرونگ نہیں تھی کینٹنس سٹرونگ تھے تو ان کو ہم کنفیڈریشن بولتے تھے سوزیلینڈ کو لیکن اب سوزیلینڈ کو ہم فیڈریشن بولتے ہیں کیونکہ فیڈریشن جو سنٹرل گورنمنٹ ہے وہ مزید سٹرونگ ہو گئی ہے اس کمپیر ٹو کینٹنس اس کے علاوہ جناب جو ایک اہم فیچر ہے سوزیلینڈ کے constitution کا وہ اور بڑا خوبصورت کانسیپٹ ہے وہ ہے direct democracy ہاں جی وہاں پہ direct democracy ہے direct democracy کا مطلب یہ ہے کہ سوزیلینڈ کے اندر جب بھی کوئی کانون بنایا جادا ہے یا کوئی بھی کام کیا جاتا ہے تو لوگوں سے ضرور رائے لی جاتی ہے اور اس کے دو طریقے ہیں ایک referendum اور ایک initiative referendum میں کیا ہوتا ہے کہ سوزیلینڈ کے جو لوگ ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں وہ ایک کانون بناتے ہیں اور اس کو approve کرنے کے بعد عام لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی بتائیں آپ لوگ اس کے حق میں vote دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں تو لوگ جی referendum کے ذریعے اس کے حق میں یا اس کے against میں vote دیتے ہیں اور وہ کانون بن جاتا ہے ایک تو یہ کام ہے دوسرا ہے initiative اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ خود سے نہ propose کرتے ہیں کہ جی اس چیز کے اوپر کانون بنا دیں اس کے اوپر یہ کر دیں وہ کر دیں یہ ہوتا ہے ریفرینڈیم کے اندر کانون بن جاتا ہے اس کے بعد رائے لی جاتی ہے اور انھی شیٹر میں ایک چولی کانون بنانے سے ہی جو نا لوگ اپنی پارٹسپیشن شروع کرتے ہیں جو عام جنتا ہے عام لوگ ہیں جو عام پبلک ہیں سو یہ دو بڑے ایک اہم ڈائریکٹ ڈیموکریسی کا ایک بڑا کانسپٹ ہے اس کے اوپر ایک الگ سی ویڈیو بھی میں بنانے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو مزا آئے گا اور پڑا ایزی کانسپٹ ہے اور سوزیلینڈ کا اگر کانسٹویشن آپ لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے پولٹیکل سائنس میں تو اس کی بنیادی وجہ شاید یہ ہی ہے کہ یہ جو کانسپٹ ہے ڈائریکٹ ڈیموکریسی کا اس کی وجہ سے اس کو ڈیٹیل میں مزید دیکھیں گے اب تک یہ ہی کہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی کے اندر جو عام لوگ ہیں ان کو ڈائریکٹ ایسیس دی جاتی ہے کانون سازی کے اندر دیکھیں پاکستان کے اندر ایسا نہیں ہے ہمارے ہاں ہماری جو ایم اے لوگ ہیں ایم پی اے ہیں جو ہمارے ریپریزنٹیو ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ہماری بیعہ پہ جا کے کانون سازی کرتے ہیں اپروف کرتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا کہ ہم اس کانون کو تبدیل کریں جانا ہے اور ان سے پوچھنا ہے کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں یہ کانون بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے ٹھیک ہے اس کے لابہ ایک بڑا ڈیفرنٹ کانسپٹ ہے پلوریل ایگزیکٹیو 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 کا کام ہوتا ہے کانون کی ایمپلیمنٹیشن کروانا آپ نے کوئی بھی کانون بنانا اس کو ایمپلیمنٹ تو ایگزیکٹیو نے کروانا ہے تو وہاں پہ کوئی ایک پریزیڈنٹ نہیں ہے بلکہ ایک کانونسل بنائی گئی ہے سات بندوں کی اور اس سات بندوں کے اندر پریزیڈنٹ کی جو پوسٹ ہے وہ روٹیٹ ہوتی ہے ایک سال ایک بندہ ہوتا ہے دوسرے سال دوسرا تیسرے سال تیسرا چوتھے سال چوتھا بندہ تو روٹیٹ ہوتی ہے تو اس حوالے سے جو ایگزیکٹیو کے پاور ہیں وہ ایک گروپ کے پاس ہے نہ کہ ایک بندے کے پاس ہے وہ سات کے ساتھ لوگ مل کے سارے معاملات کو دیکھتے ہیں اس کو اس لئے وہاں پہ پلوریل ایکزیکٹ ہے پلوریل کا مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ اس کے لئے وہ بائیکیمرل لیجسلیچر ہے بلکل اسی طریقے سے جس طرح پاکستان کے اندر اپر ہاؤس لوگر ہاؤس اپر ہاؤس کو وہاں پہ کاؤنسل آف اسٹیٹس بولتے ہیں جہاں پہ ریاستوں کی لوگ یا کینٹنز کی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو 46 میمبرز ہوتے ہیں جس میں جہاں پہ پاکستان کو سینٹ بولتے ہیں اور وہاں کی جو نیشنل اسیمبلی ہے لوگر ہاؤس جس کو وہاں پہ نیشنل کاؤنسل کرتے ہیں اس کے اندر دو سو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سو بلکل بائیکیمرل ہے بائیکیمرل کا مطلب ہوتا ہے ٹو ہاؤس ہیں لیجسلیچن کے اس کے لئے بلو آف رائٹ بلو آف رائٹ ایکچولی وہ فنڈامیٹل رائٹس ہیں جو USA کے کانسٹوشن کے اندر لکھے گئے ہیں جن کو بلو آف رائٹس بولتے ہیں انشاءاللہ نیکس جا کے ہم USA کانسٹوشن کے اوپر بھی ویڈیوز بنائیں گے تو اس کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ بلو آف رائٹس کیا ہے اس کی کیا ہسٹری ہے سو کیونکہ جو سویس کانسٹوشن ہے وہ امریکن کانسٹوشن سے بہت انسپائر تھا تو انہوں نے جو بلو آف رائٹ جس کے اندر اندر فنڈامیٹل رائٹس مینشن کیے گئے تھے فریڈوم آف ایکسپریشن فریڈوم آف ریلیجن فریڈوم آف مومنٹ فریڈوم آف اسیمبلی یہ سب کچھ جو بھی تھا پروٹیکشن آپ کی پروپرٹی آپ کی آرنر کی پروپرٹی جتنے بھی یہ فنڈامیٹل رائٹس ہیں تو وہ بلو آف رائٹ کے اندر موجود ہیں سویزیلینڈ کے کانسٹوشن کے اندر سات سے لے کر چالیس تک جتنے بھی آرٹیکلز ہیں وہ آپ کی بلو آف رائٹ یعنی فنڈامیٹل رائٹس کو ڈیل کرتے ہیں اس کے علاوہ جی ٹرپل سٹیزنشپ کا بھی ایک کانسٹ پایا جاتا ہے کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہاں کی جو آثارٹی ہے جو پاور ہے وہ تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہے تین سمجھیں لوگوں کے اندر آپ ایسے ہی سمجھ لیں نمبر ون وہاں کی جو سینٹرل کی اسٹیٹ ہے اس کے بعد کینٹرنز جو ریاستیں ہیں اور اس کے علاوہ کمیونز جو چھوٹے علاقے ہیں جس کو منسپلیٹیز بولتے ہیں وہاں کے اندر تو اس ہی حوالے سے وہاں پہ ایک شخص کی پاس تین قسم کی سٹیزنشپ ہوتی ہے ایک تو اس کے پاس فیڈرل اسٹیٹ کی ہوگی اس کے بعد پھر اس کی ریاست کی ہوگی جس ریاست میں رہتا ہے اور اس کے بعد اس ریاست کے کس علاقے اور کس کمیونز یا کس منسپلیٹی کے اندر رہتا ہے اس کی سٹیزنشپ ہوتی ہے دیکھیں پاکستان میں تو ایک ہی ہے نا سب کے پاس پاکستانی ہے آپ پنجاب سے ہیں سن سے ہیں کیپی سے ہیں بلوچستان سے آپ کے پاس نیشنلٹی صرف یا سٹیزنشپ صرف ایک ہی ہے وہاں پہ ایسا نہیں ہے وہاں پہ اس کے اوپ پر ریویو نہیں کر سکتی یا اس کو اس کے بعد تنقیل نہیں کر سکتی اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتی اس کو دیکھ نہیں سکتی یہ ایک بڑا ایک ایمپورٹنٹ ہے کہ ایک اہم جز ہے سویس کنسٹیوشن کا کہ اگر جب ایک دفعہ قانون بن جائے گا اور لوگوں نے اپنا اس کے اوپر فیصلہ دے دیا ریفرینڈم کے ذریعے یا انیشیٹیو کے ذریعے جو ڈیریکٹ ڈیمکریسی کی ٹول ہے تو اس کے بعد اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتی اور نہیں کسی عدالت کو اجازت ہوگی کہ اس کو ریویو کر سکے اس کے بعد جی لاسٹ جو سب سے لاسٹ اور اہم جو اس کا ایک فیچر ہے وہ ہے نیوٹرل ہاں جی سوزیلینڈ دنیا کا شاید سمجھیں کہ ایک واحد کنٹری ہے جس کے کانسٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے بھی ہو سو اس وجہ سے جتنے بھی ملٹری آلائنس ہوتے ہیں جو یونٹی بنائی جاتی ہیں جیسے نیٹو ہے او آئی سی ہے مطلق قسم کے جو بنائے گئے ہوتے ہیں تو یہ اس میں کسی میں حسانی دیتا اس نے اس کا کام ہے اس نے کہا کہ میں نے کسی بھی کانٹروورشل سیکیورٹی کے حوالے سے جتنے بھی کانفرنسز ہوتے ہیں ٹریٹری آرگنیزیشن آلائنس جہاں پہ بھی ویپنز کی بات ہوتی ہے مار دھڑائی کی تو یہ اس میں حسانی دیتا کہا جاتا ہے کہ اٹھارہ سو پندرہ کے بعد سوزر لینڈ نے کبھی بھی کسی بھی جنگ کے اندر کسی بھی ملک کے لڑائی کے اندر اپنا حصہ نہیں ڈالا اس کے اندر انٹرفیر نہیں کیا یہ اتنا نیوٹرل رہا ہے ایون کے دو ہزار دو تک تو وہ یونٹی نیشن کا میمبر بھی نہیں تھا لیکن اب وہ بند چکا ہے لیکن ابھی بھی وہ کہتا ہے کہ جی میں پرمنٹی نیوٹرل ہوں میرا کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے میں نے ہمیشہ نیوٹرل رہنا ہے میں نے کسی بھی بلوگ کو جوائن نہیں کیا جی دیکھیں نا ہمارے ہاں یہ گئے نا کچھ کنٹریز جو ہیں پرو یو ایسے ہیں کچھ کنٹریز پرو چائنا ہیں کچھ کنٹریز پرو ریشیا ہیں اس طرح سے ہے لیکن یہاں پہ ایسا معاملہ نہیں ہے سوزی لینڈ بلکل نیوٹرل ہے اور میرے خیال میں شاید یہی وجہ ہے کہ سوزی لینڈ اتنا ترکی آفتہ اور ایک خوشحال ملک ہے 2019 کے اندر ایکنامک انٹیلیجنس کی رپورٹ کے مطابق 2019 میں سوزی لینڈ کے اندر فل ڈیموکریسی تھی اور یہ اتنا کامیاب کنٹری ہے یہاں پہ ٹیوریزم ہے بڑے خوشحال لوگ ہیں حالانکہ بڑی کم آبادی ہے سات سے آٹھ ملین کے لوگ پائے جاتے ہیں سوزی لینڈ کے اندر لیکن اس کے باوجود بھی ایک یہ خوشحال کنٹری ہے سو جی یہ تھے بنیادی فیچرز سوزی لینڈ کے کانسٹیشن کے حوالے سے سو کسچن میں آئے گا تو آپ نے سب سے پہلے انٹروڈکشن اس کے بعد اس کی اسٹیکچر تاریکٹ ڈیموکریسی کا کانسٹیپٹ ہے پلوریل اگزیکٹیو ہے بائی کیمریک لیجیس لیجیس لیچر ہے اس کے لابہ بیل آف رائٹ یعنی فنڈامیٹل رائٹس مینشن ہے ٹرپل سیٹیزنشپ کا کانسٹیپٹ ہے اور نو جوڈیشل ریوی اور اس کے لابہ نیوٹرل یعنی کہ پرمنٹ ایک نیوٹرل اس کا اسٹیٹس ہے سو آج کے لیے بس اتنا امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی سو تب نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ